بھکتن بھکتن نہ تو کوئی سادھوی تھی نہ سنیاسن نہ پجارن وہ بوڑھے کمار بھگت کی بیوی تھی اس کے ماباپ کا رکھا ہوا نام سب لوگ بہت دن ہوئے بھول چکے تھے کس کو پرواہ تھی کہ اس کا نام یاد رکھتا پکارنی کے لیے بس بھگت اور بھکتن کہنا ہی کافی تھا دونوں کلن کی لاٹ سے لے کر کچھے آہتے کے درمیان پھیلے ہوئے محسن خان کے کمپاؤن میں ایک کچھی کوٹری میں رہتے تھے مٹی کی بنی ہوئی اس جھوپڑی کا کرایا چار آنے مہینہ تھا جو انہوں نے کبھی عدہ نہیں کیا تھا لیکن وہ دونوں مہینے کے آخر میں پابندی سے محسن میاں کی ڈہوڑی پہ پہنچتے اور گیٹ پر اتمنان سے بیٹھ کر اس وقت تک انتظار کرتے جب تک محسن میاں اپنے حقے اور ایک یا دو نوکروں کے ساتھ باہر نہ آ جاتے ان کے باہر آتے ہی وہ دونوں ان کے پاؤں پکڑ لیتے اور اس ماہ کا کرایا معاف کر دینے کی خوش آمت شروع کر دیتے وہ روتے گل گلاتے اور موہی موہ میں بدبت آتے ہوئے بتاتے جاتے کہ وہ کتنے غریب اور مہتاج ہیں محسن میاں ان کی بات سنتے اور پوچھتے اگلے مہینہ کا کرایا دوگے ضرور حضور بھگوان بھگوان قسم ضرور ان کے موہ سے فوراں نکلتا ٹھیک ہے اچھا اب تم لوگ اچھا اب جاؤ تم لوگ اس کا مطلب تھا کہ آپ اس مہینے کا کرایا نہیں دینا ہے نہیں دینا ہے